اسلام علیکم لفظ ابھی آج رحمت کے بارے میں کچھ پڑھا یا سنا ہو یا لفظ سنا ہو یا اس کا استعمال سنا ہو یا بولا ہو آپ نے غور کیا ہو آپ نے ابھی جو میں نے آپ کو سلام کیا ہے اس میں بھی رحمت اللہ ہے یعنی بعض وقت ہم کچھ الفاظ بولتے ہیں مگر غور نہیں کرتے ان پر کہ واقعی ہم ان کو استعمال کر رہے ہیں پھر وہ ہمارے احساسات میں نہیں آتے پھر وہ کیفیت ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی محسوس نہیں کرتے ہم اس کو تو شعوری زندگی گزارنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے اپنے ہی بولے ہوئے کو اپنے ہی سنے ہوئے کو رکھ کے سوچنا ضروری ہوتا ہے لیکن ہماری زندگی اتنی تیز رفتار ہو گئی ہے کہ ہمارے پاس رکھنے کا اور سوچنے کا وقت کم رہ جاتا ہے تو جو کچھ آپ نے اکل پڑھا اس کے حوالے سے کچھ شیئر کیا کسی سے یا کوئی بات مزید آپ کے ذہن میں آئی کس طرح اس کو آپ اپنے عمل ملا سکتے ہیں یا اپنے زندگی کو رحمت کے اس کانسپٹ سے بہتر بنا سکتے ہیں جب کس نیس کرتا ہے تو اس وقت بھی آپ یا رحمت اللہ کہتے ہیں تو اس کو ایک طرح سے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر تو یہ بھی آپس میں جو تعلقات ہیں انسانوں کے انسانوں کے درمیان ان میں جو رحمت کا کانسپٹ ہے اس میں انہی اضافہ کرتا ہے رحم کر نہیں سکتے جب تک کہ درگزر نہ ہو آپ نے غور کیا ہوگا یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ جب تک معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا وصف یا صفت انسان کے اندر نہ ہو تو رحم کی صفت نہیں آ سکتی اور اس کی دلیل قرآن باق میں اور دوسرے پارے میں بہت زیادہ موجود ہے کھول لیجیے سپارہ میں آپ سے جو کہتی ہوں نا کہ اس کو خاموشی سے پڑا کیجے اس کی زیارت کیا کیجے اس کو مختلف اینگل سے دیکھا کیجے تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک بگر پکچر آپ کے سامنے آئے آیت نمبر 157 یہاں بھی آپ دیکھئے کہ مغفرت اور رحمت ساتھ ساتھ ہیں 143 کو دیکھئے کیا ہے 143 کے ایڈ میں لَرَوْفُ الرَّحِيمِ 160 طَوَبُ الرَّحِيمِ 163 رحمان الرَّحِيم 173 غفور الرَّحِيم اور غفور الرَّحِيم کتنی بار آتا ہے قرآن مجید میں بے شمار دفع 178 میں بھی ہے ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَ اور اس میں بھی آپ دیکھئے کہ قتل کے بعد قساس کا حکم دینے کے بعد کیا کہا گیا فَمَنْ اِفْيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْنْ فَاتْتِبَاعُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاعُنْ عَلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَ یہ رحمت کب ہوا سکتی ہے جب انسان ماف کرنے والا ہو 182 میں کیا ہے غفور الرحیم 192 میں کیا ہے 199 میں 218 غفور الرحیم 225 غفور الرحیم 226 غفور الرحیم 235 تو جو کچھ آپ روز پڑھتے ہیں جو کچھ روز ہم کلاس میں پڑھتے ہیں جو کچھ ہم ڈسکس کرتے ہیں گھر جا کر کیا کیا کیجئے اس سپارے کو اس نظر سے دوبارہ ایک نظر دیکھا کیجئے اور اس میں سے چیزیں نکالیں خود تاکہ آپ کے اپنے اندر ایک صلاحیت پیدا ہو اخذ کرنے کی چیزوں کو ڈوننے کی ریسرچ کرنے کی نکالنے کی تب آپ علم سے صحیح طور پر استفادہ کر سکیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کون سی عمل ہیں جو اللہ تعالی کی رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں اس میں جیسے قرآن و مجید پڑھنے کے بارے میں آتا ہے جنت کو بلہ سمانو تعالی نے رحمت فرمائے جنت کو تو کہا ہی براہ راستہ کہ انت رحمتی فَبِمَا رَحْمَتِمْ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ نرم دل ہیں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رحمت اور رحم کا اصل سورس اللہ کی ذات ہے اور اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اور اسی رحمت کی وجہ سے باقی مخلوق بھی رحم کرتی ہے اور اس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت کا رمونہ بنا کر بھیجا اور اللہ ہی کی رحمت کی وجہ سے آپ دو مومنوں پر مہربان ہے اور باقی مخلوق پر بھی تو اللہ والوں کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے ان کے اندر کس قسم کے جذبات ہونے چاہیے رحمت کے معاف کرنے کے نرم دلی کے درگزر کے یہ ہمارا دین ہے ہمارا دین دین رحمت ہے تو آج آپ نے جو ابھی ذکر ہوا کہ جو کچھ ہم یہاں پڑھیں اس کو جا کر قرآن میں ڈونڈا کریں خود اپنی عقل استعمال کر کے چیزیں ڈونڈ کر لائے کریں شیئر کیا کریں ٹھیک ہے صرف سپون فیڈنگ سے انسان کچھ نہیں سیکھتا جب تک اپنی عقل استعمال نہ کرے رحم کرنے والوں کے لئے اللہ دلوں میں رحم ڈال دیتا ہے یعنی جو دوسرے پر مہربان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوتا ہے اللہ کی مہربانی کہاں سے نظر آتی ہے پر کہ دوسرے بندے ان پر مہربان ہونے لگتے ہیں تو ان سب چیزوں سے ہمیں اپنے ہی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے یعنی مومن کی جو بنیاد ہے یا ایمان جو ہے وہ رحمت کا تقاضہ کرتا ہے یہ بنیادوں میں رحمت ہونی چاہیے اور وقتی طور پر اگر کوئی کمی بیشی اختلاف شکایت کسی تو ناراضگی ہو بھی جاتی تو وہ ٹیمپریری ہونی چاہیے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کی مثالیں اور کس کس طرح درگزر سے کام لیا کل میں نے آپ سے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے بارے میں کچھ آیات ذکر کی تھی میں چاہوں گی کہ آپ مجھے دوبارہ لٹائیں کیا کہا تھا میں نے کیا یاد رہا آپ کو کوئی ایک آیت آپ بتائیے اللہ کی رحمت پر دلیل مثلا میرا دعویٰ کہ اللہ رحیم ہے تو آپ دلیل لائے قرآن سے کے واقعی میں صحیح دعویٰ کر رہی ہیں ہو الرحمن الرحیم اب یہ دکھیں کہ جب آپ دلیل لائے تو دلیل اکھیریٹ ہونی چاہیے to the point ہونی چاہیے irrelevant نہیں ہونی چاہیے کل جب میں آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت پر بات کر رہی تھے میں نے کئی ایک آیات کوٹ کی تھی تو آپ اپنے نوٹس کھول سکتے ہیں I don't mind کھولیے اس کو لیکن سوال کے مطابق جواب لائیے کیونکہ اگر مثلا کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کا خدا تو بہت مارنے والا ہے اور بس جہنم سے ہی دراتا ہے اور اس نے جہنم بنائی ہے یعنی اسلام میں جو کانسپٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا تو عام طور پر مسلمان بھی کیا سمجھتے ہیں اور اس کے بقابلے میں مثلا کرسینٹی میں جو گاڈ کا تصور ہے یا جو ایک پریولنٹ ایک فیلنگ ہے یا ایک احساس ہے لوگوں کے اندر وہ ڈیفرنٹ ہے تو آپ کی ٹپس میں ہونی چاہیے کہ کونسی وہ آیات ہیں کیا ہے وہ تصور کے جو ہمیں دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں رعفم بالعباد بھی آتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورِ ذُرْرَّحْمَةِ ڈائریکٹ تاعت ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورِ ذُرْرَّحْمَةِ یہ تعریف ہے اللہ کی کہ اللہ رحمت والا ہے وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَوْفُ الرَّحِيمِ یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے اوپر دلیل ہے لیکن پھر بھی ڈائریکٹ دلیل لائیے آپ لوگ ان ڈائریکٹ دلیلیں لانے ہیں سیدھا بتائے کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے جو سے میں نے ایک دلیل دی وَرَحْمَنُ الرَّحِيمِ قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ یہ ہے ڈائریکٹ دلیل رحمتی وسیعت کُلَّ شَيْئِن یہ ہے ڈائریکٹ دلیل مری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے اگر آپ صرف اور رحمان کہیں تو یہ تو ہو سکتی ہے اور یہ بھی اللہ کی رحمت کی دلیل ہے یہ بھی درست ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے تو ڈائریکٹ دلائل کیا ہے ہور رحمان الرحیم یہ سے سورة الحشر اور انہوں نے سورة البقرہ کی آیت کوٹ کی اسی طرح فَقُلْ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُرْرَّحْمَةِ اور وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ پرشتے کیا کہتے ہیں اللہ سبحان و تعالیٰ کے بارے میں رَبَّنَا وَسِعْتَ تُو وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٍ اب آجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے رحیم ہے اس کے دلائل کیا ہے پہلا سوال کیا تھا اللہ مہربان ہے اس کے دلائل کیا ہے دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہربان ہے اس کے دلائل کیا ہے وَمَا رَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ سورة توبہ میں کیا ہے بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفَ الرَّحِيمِ یہی سورة توبہ کی آیت ہے اِنَّ مَا بُعِسْتُ رَحْمَةً حدیث سے بھی آپ دلیل لے سکتے ہیں اِنِّي لَمْ أُبْعَسْ لَعَانًا وَإِنَّ مَا بُعِسْتُ رَحْمَةً اور اِنَّ اللَّهَ بَعَسَنِ رَحْمَةً مَهْدَاتًا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ رحمت کی صفت اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی کیونکہ اللہ ہی کی رحمت ہر چیز پچھائی ہوئی ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ یہ اللہ کی رحمت کا نشان ہے یا اللہ کی رحمت کا ایک اظہار ہے اب اس پر دلیل لائیے الرحمن علم القرآن اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے اور ایک سو چودہ مرتبہ یہ آیت قرآن میں دہرائی گئی ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن بھی رحمت کا پیغام ہے یعنی open the book and you find مرسیہ فاللہ سبحان و تعالیٰ وَنُنِزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَاءٌ وَرَحْمَةٌ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ یہاں رحمت سے مراد کیا چیز ہے قرآن فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُون صحابہ اکرام کی صفت کیا بتائی گئی قرآن میں صحابہ اکرام کی صفت صفت رحمت قرآن میں کیا بیان کی گئی ہے رحماؤ بینہم آپس میں مہربان اور شفیق ہیں یہ کس کی گواہی ہے اللہ سبحان و تعالیٰ کی گواہی ہے کیا اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں یہ گواہی دیں گے سوچئے ہم اپنے دھروں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک دیکھئے ہم کہیں پر بھی ہوں مومنین کو کیسا ہونا چاہیے آپس میں وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ وَتَوَاسَوْ بِالْمَرْحَمَةِ اس آج سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب تک صبر نہ ہو رحمت نہیں ہو سکتی رحمت کے لیے یا رحم کے جذبات کے لیے صبر کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ عموماً انسان بے صبر پن میں غصے کا شکار ہو کر نامہربان ہو جاتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے تَرَ الْمُؤْمِنِينَ تم دیکھو گے مومنوں کو فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ تم دیکھو گے مومنوں کو فِي تَرَاحُمِهِمْ ان کی باہم مہربانی میں ایک دوسرے پر جو رحیم ہے وَتَوَادِّهِمْ اور باہمی محبت میں وَتَعَاطُفِهِمْ اور باہمی شفقت میں کہ کیسے ہوتے ہیں وہ کَمَثَلِ الْجَسَدِ ایک جسم کی طرح اِذَشْتَقَعُزْمُن جب ایک عزو شکایت کرتا ہے تَدَعَ لَهُ تو سارا جسم جواب دیتا ہے سائر الجسد بُسَّحْر رات جاک کے وَالْحُمَّرِ اور بُخَارُ کے ساتھ یعنی اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ گلے میں انفیکشن ہے اور بُخَار کہا ہے آپ کو سارے جسم میں اور کیا ہوتا ہے اگر آپ کو درد مثلا سر میں درد ہے اور آپ سو نہیں پا رہے تو سارے جسم یہ نہیں سو سکتا ہاتھ یہ نہیں کہتا ہے چا میں تو سو جاتا ہوں سر جانے یہ نہیں ہو سکتا تو جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ساتھ سمجھا ہے کہ مومن آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوتے ہیں اس طرح مہربان ہوتے ہیں اور کوئی حدیث یاد ہے آپ کو کل جو بتائیں تھی نوٹ کی ہو نوٹس نکالیجئے ڈھونڈیئے اس میں سے اگر آج نہیں ڈھونڈ سکتے کل کیسے ڈھونڈیں گے الرحمون یرحمہم الرحمان رحم کرنے والوں پر اللہ رحم کرتا ہے ارحمو من فی الارضی یرحمکم من فی السماء المؤمن آلف و معلوف مومن الفت کرنے والا بھی ہوتا اور اس سے الفت کی بھی جاتی سنگدلی جو ہے بدبختی کی علامت ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپس کی رحمت اور آپس کی محبت جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور بنی اسرائیل کی مثال دے کر ہمیں منع کیا گیا کہ ہم سنگدل نہ ہوں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں کی طرح مدھ ہو جانا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ فَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور دل سخت کب ہوتے ہیں فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِسَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَ ایک اور حتیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ قسم الزاد کی جس کے قبضوں میں میری جان ہے لَا يَدَعُ اللَّهُ الرَّحْمَةِ إِلَّا عَلَى رَحِيمُ نہیں رحم کرتا اللہ کسی پر مگر جو رحم ہو رحم پر ہی رحم کیا جاتا ہے قُلْنَا ہم نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلُّنَا رَحِيمُ ہم سب مہربان ہیں ہم سب ہی رحم کرنے والے ہیں ہم سب مرسیفل ہیں ہم سب یہی سمجھتے ہیں نا اپنے بارے ہم سب بہت مہربان ہیں بہت نرم دل ہیں قَالَ فرمایا لَيْسَ الَّذِي يَرْحَمُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ خَاسَتًا رحیم وہ نہیں ہوتا جو اپنے اوپر رحیم ہو اپنے لئے بہت کیرنگ ہو یا اپنے گھر والوں کے لئے بہت کیرنگ ہو ہم اپنے بچوں کے لئے اپنے گھر والوں کے لئے تو بہت کیرنگ ہوتے ہیں وَلَكِنَّ الَّذِي لَيْكِنْ وَوْ شَخْصِ يَرْحَمُ الْمُسْلِمِينَ رحیم وہ ہوتا ہے جو عامت الناس یعنی سب مسلم پر رحیم ہو سب کے لئے اس کا دل نرم ہو صرف اپنے گھر والوں کے لئے نہیں تو ایک میار دے دیا گیا تاکہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے آج ہم تھوڑے سے عملی پہلو دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مختلف لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا کرتے تھے آپ دیکھیں کہ عام طور پر کسی ایسے شخص کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مہربانی کا ہمدردی کا لطف کا جو ہمارے ساتھ مہربان ہو وہ بہت آسان ہے مشکل کہاں ہوتی نمبر ایک جو ہمارے ساتھ مہربان نہ ہو وہاں بہت مشکل ہوتی ہم کیا کہتے ہیں وہ بھی تو میرے ساتھ یہی کرتا اس نے بھی تو یہی کیا اس نے مجھے یہ دیا تھا وہ میرے کام آیا تھا اس نے مجھے پوچھا تھا میں بھی تو بیمار تھا مجھے بھی تو یہ ضرور تھی اب جائے وہ موج کرے میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا عموان خاندانوں میں اسی قسم کی باتیں چلتی ہیں جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے مو موڑ لیتے ہیں دل سخت کر لیتے ہیں ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے عام طور پر جو شفیق لوگ ہوتے ہیں میرے با ان کو لوگ بے وقوف سمجھتے ہیں اور ان کو روکتے ہیں منع کرتے ہیں کہ بے وقوف نہیں بنو اور کہاں مشکل ہوتا ہے رحم کرنا جو اپنے سے کم درجے کا ہو چاہے عمر میں کم ہو مرتبے میں کم ہو یا جس پر ہمارا کوئی اختیار ہو اقتدار ہو جو ہمارے ہاتھ تلے ہو جو ہمارے کنٹرول میں ہو وہاں پر خاص طور پر شفیق ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے یعنی جب آپ کے پاس آثورٹی ہے تو پھر آپ جو چاہیں کسی کے ساتھ برتاؤ کریں اس وقت اس مقام اور مرتبے کے ہوتے ہوئے خود کو روک کے رکھنا جب آپ انتقام پر قادر ہو جب آپ بدلہ لے سکتے ہو جب آپ دوسرے کو مقصان دے سکتے ہو جب دوسرے کو مزہ چکھا سکتے ہو اس وقت مہربانی کے سلوک کرنا یہ ہے اصل مہربانی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اترتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خادموں سے کیسے سلوک کرتے تھے یا ہمیں خادموں کے ساتھ سلوک کرنے کا کیا حکم دیا گیا آپ کے غلام تھے زید بن حارسہ ان کا واقعہ آپ پڑھ چکے کسی کو یاد ہے ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسے تھا کہ جب ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے باپ اور چچا لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا کس وجہ سے آپ کی شفقت کی وجہ سے آپ کی محبت کی وجہ سے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ان کے لیے رحیم تھے اسی کا ذکر قرآن میں آتا ہے قَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِیم ظاہر ہے کہ ماں باپ سے قدرتی محبت ہوتی ہے لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا شخصیت ہوں گے کہ جن کی شفقت اور محبت اور کیر کی وجہ سے انہوں نے غلامی کو ترجیح دی حالانکہ غلامی ایک عیب بھی ہوتی ہے غلامی کو ترجیح دی آزادی پر آپ کو ترجیح دی اپنے ماں باپ پر یہ کاملی نمونہ ہے یہ وہ لوگ ہیں حضرت زیادہ اور حضرت انسکو باقی لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ آپ کے ساتھ رہنے کے اتفاق ہوا ہے اور یہ ان کی گواہی ہے ابو مسود انساری ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو انہیں اپنے پیچھے سے آواز سنائی دی ابو مسود جان لو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار ہے جتنا تمہیں اس غلام پر یعنی آپ نہ صرف یہ کہ اپنے خادموں اور غلاموں کے حق میں رہیم تھے بلکہ امومی طور پر اپنے صحابہ کو اور تمام لوگوں کو یہی سکھایا کہ وہ اپنے ماتحد لوگوں کے ساتھ رہیم و شفیق ہوں ابو مسود نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے عرض کیا رسول اللہ میں نے اسے اللہ کی خاطر آزاد کر دیا مار رہے تھے جب سنا تو پریشان ہو گئے اسی وقت آزاد کر دیا آپ نے فرمایا اگر تم ایسا نہ کرتے یعنی اب اس کو آزاد نہ کرتے تو آتش دوزخ تم کو چھو لیتی یعنی اس پہ ظلم کرنے کی وجہ سے تم آگ میں جا پڑتے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بنی مقرن میں سے ایک خاندان کے ساتھ افراد کے پاس ایک خادمہ تھی یعنی گھر کے ساتھ لوگ تھے اور ان کی ایک خادمہ تھی خاندان کے ایک فرد نے اسے تمانچہ مارا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آزاد کر دو یعنی تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے اسے آزاد کر دو انہوں نے ارز کیا ہمارے پاس صرف ایک ہی خادمہ ہے فرمایا اچھا اس وقت تک خدمت بزاری کرے جب تک تم اس سے بے نیاز نہ ہو جاؤ اور جب حاجت نہ رہے تو آزاد کر دو یعنی کچھ حرصہ رکھ لو لیکن اس کو آزاد کرنا ہوگا کیونکہ تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مظلوم لوگوں اور محکوم لوگوں کے حق میں آپ کتنے سنسٹیو تھے کتنے شفیق تھے اور کتنے کیرنگ تھے مسلم نحمد میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دو غلام تھے جن سے انہیں ہمیشہ شکایت رہتی ان کو برا بھلا کہتے اور مارتے لیکن ووئیہ میں فرق نہ آتا آپ کے پاس شکایت کی اور علاج پوچھا کہ ان کے ساتھ میں کیا کروئے انہوں نے بہت تنگ کرتے ہیں فرمایا تمہاری سزا اگر ان کے قصور کے برابر ہوئی تو ٹھیک ورنہ سزا کی جو مقدار زائد ہوگی قیامت کے دن اس کے برابر تمہیں سزا ملے گی یعنی اللہ تعالیٰ کا عدل جو ہے وہ اتنا زبردست ہے یعنی کوئی خواہ کسی کے کسی بھی معاملے میں انڈر ہو لیکن اگر وہ اس پر زیادتی کر رہا ہے تو پوچھ ہوگی اسی سے اندازہ لگائے نا کہ اگر ماں اپنے ہی بچوں پر ظلم ڈھا رہی ہیں تو اس کا بھی کوئی جواز نہیں ہے اگر وہ ظلم قصور سے زیادہ ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دینا ہوگا یہ سن کر وہ شخص پریشان ہو گیا رونا شروع کر دیا آپ نے فرمایا یہ شخص قرآن نہیں پڑھتا جس میں آیا ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کیا معنی اس آیت کا کہ قیامت کے دن ہم میزان کو انصاف کے ساتھ رکھ دیں گی کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکے یہ سن کر اس نیرس کیا یا رسول اللہ بہتر یہ ہے کہ میں ان کو الگ کر دوں آزاد کر دوں آپ گواہ رحمہ نے ان کو آزاد کر دیا اس زمانے میں غلاموں کو ستانے کے کئی ایک طریقے تھے بعض لوگ مارتے تو نہیں تھے لیکن اور کئی حربے اختیار کرتے تھے مثلا اپنے غلام اور باندی کی آپس میں شادی کرا دی اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو خود ہی الگ کر دیا بعض تو ماں باپ بھی ایسے کرتے زبردستی طلاق دلوا دیتے ہیں بچوں تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا فرمایا تم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے غلام کا اپنی باندی سے بیعہ کرتے ہیں پھر ان کے درمیان تفریق کرنا چاہتے ہیں انہیں جدائی ڈالنا چاہتے ہیں طلاق کا حق صرف شوہر کو ہے یعنی جب تک وہ غلام شوہر اپنے بیوی کو طلاق نہ دے مالک دونوں کو الگ نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک ستانے کا طریقہ تھا ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگا کہ میں اپنے غلام کا قصور دن میں کتنی بار معاف کروں میں بہت تنگ کرتے ہیں مجھے کتنی دفعہ معافی دوں ان کو آپ خاموش رہے اس نے پھر ہی سوال دہرایا آپ پھر خاموش رہے اس نے تیسری بار سوال دہرایا فرمایا ہر روز ستر بار ستر بار دیکھیں کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں لوگوں کے پاس اختیار ہے اور وہ جو چاہے کر سکتے ہیں لیکن اختیار کے باوجود ان کو بے اختیار کر دیا کہ معاف کرنا ہوگا وہ بھی انسان ہے زیادتی نہیں کر سکتے تو ایسے تمام لوگ جو کسی بھی اپنے ماتحد کے ساتھ صرف اس لیے ظلم کر لیتے ہیں کہ وہ آگے سے کچھ کہہ نہیں سکتے کچھ بول نہیں سکتے کوئی بدلہ نہیں لے سکتے وہ سوچ رکھیں کہ وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے بعض علاقوں میں جیسے بچوں کو مار مار کے پڑھایا جاتا ہے اب استاد کیا سمجھتے ہیں کہ ہم استاد ہیں ہم جو چاہیں کریں نہیں کوئی حق نہیں ہے ماں باپ ہونا یا استاد ہونا یا مالک ہونا آپ کو یہ حق نہیں دیتا کہ آپ کسی پر بھی ظلم اور زیادتی کریں تو اصل مہربان وہ نہیں ہے جو اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر مہربان ہے اصل مہربان وہ ہے جو سب پر مہربان ہے اور خاص طور پر ان پر جو مظلوم ہے جو محکوم ہے نہ ٹھیک کھانے کو دیں گے نہ پہننے کو ٹھیک دیں گے نہ ہی حق پورا دیں گے ابو ذر ابو ذر الغفاری سب کو معلوم ہے مشہور صحابی ہیں انہوں نے ایک آزاد ولام کو اس کی عجمی ماں کا تانہ دیا جو فلان کے بیٹے عربوں کے ہاں عجم ہونا ایک عیب کی بات تھی یعنی کسی عجمی کا بیٹا ہونا یا ان سے شادی وغیرہ ابھی عام طور پر نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا کیونکہ اس شخص نے شکایت کی فرمایا اے ابو ذر تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے تم میں اب تک جاہلیت باقی ہے یہ غلام تمہارے بھائیں ہیں خدا نے تم کو ان پر فضیلت دی ہے اگر وہ تمہارے مزاج کے مطابق نہ ہوں تو ان کو بیچ ڈالو اللہ کی مخلوق کو ستایا نہ کرو اب یہ کیا ستانہ تھا یعنی کہ عجمی ماں کا تانہ دینا ہے یہ تمہاری ماں عجمی کوئی بہت بڑی بات ہے بظاہر دیکھا رہے تھا عام طور پر جن علاقوں میں حسب نصب کے تانے دیے جاتے ہیں اور جو گالیاں عام طور پر دیتے ہیں آپ کو معلوم ہے نا کہ جس میں ابیوز کرتے ہیں ماں باپ کو ان کسی کو حرام کی اولاد بتانا یا کسی کو اس قسم کی گالیاں دینا جہاں کوئی حق نہیں ایک اور روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائیں ہیں جن نے اللہ میں تمہارے ماں تحت کیا سو جس شخص کے ماں تحت اس کا بھائی ہو وہ اسے کھلائے جو خود کھاتا ہے وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے ان کو اتنا کام نہ دے جو وہ نہ کر سکیں اور اگر دیں تو ان کی مدد کریں ہے کوئی جو آج اپنے ماں تحتوں کو وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہ پہنائے جو خود پہنتا ہے یہ ہے رحمت یہ ہے شبکت اسی لئے تو آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بہت بڑا کارنامہ ہے اور جس کی وجہ سے دنیا کا سب سے بڑا ریولوشن آپ لے کر آئے ہیں وہ انسانوں کی سوچ میں تبدیلی ہے روئی اور معاملے میں تبدیلی یعنی آپ نے اس دین کی یہ شکل اور دین کا اس شکل میں نفاظ کیا کہ جس میں واقعی انسانوں کو ان کے حقوق ملیں اس درجے کی مساوات اور اس درجے کی رحمت کہ جو خود کھاتا وہ کھلاؤ جو پہنتے وہ پہناو اس میں انسان کے نفس کا کیسا علاج ہے کہ یہ جو تمہیں دوسروں کے مقابلے میں بڑا بننے کا شوق ہے اس کو ذرا کنٹرول میں رکھو آپ دیکھیں کہ کتنی زیادہ یہ کمزوری ہوتی ہے انسان کے اندر کے جو میں نے پہنا ہوا ہے وہ کوئی اور نہ پہنے غلاموں کو تو کیا اپنے بہن بھائیوں کو پہنا نہیں دیکھ سکتے وہ کہ اس کے پاس بھی وہی ہو اس کو تذکیہ کہتے ہیں اس کو تربیت کہتے ہیں اور جو پھر دل سے مان جائے ان چیزوں کو اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے تو یہی دراصل تکبر کی نفی ہے یہی عبداللہ ہونا ہے اللہ کا بندہ بننا ہے اللہ کا بندہ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا تم اپنے ملازموں سے جتنی ہلکی خدمت لوگے اتنا ہی عجر و سواب تمہارے نام آمال میں لکھا جائے گا یعنی تم انہیں پے کرتے ہو تم پورا کام لے سکتے لیکن اگر پے کرنے کے باوجود تھوڑا کام کم کر دو تو وہ کیا ہوگا وہ بھی صدقہ ہوگا اس کا بھی تمہیں عجر ملے گا جانوروں کے ساتھ حسن سلوک پر کل آپ نے ایک حدیث پڑی تھی یاد ہے دیکھئے پڑھئے اس کو نکالیے وہاں سے جانوروں کے بارے میں تھی جو بھی اہل الارد ہیں یعنی اہل الارد میں پھر تمام لوگ آ جاتے ہیں انسان بھی آتے ہیں اور جانور بھی آتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں یعنی جانوروں کے بارے میں جو حسن سلوک کی باتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے ایک گدہ گزرا جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا داغنا کیسے ہوتا ہے گرم لوہے کی سلاخ سے نشان لگانا ہے جس سے اس کے چہرے کے اوپر نشان لگائے گئے تھے اس کے دونوں مطنوں سے خون کا فوارہ چھوٹ رہا تھا یہ ایسا ظلم کسی نہیں کیا آپ نے فرمایا اللہ اس پر لانت کرے جس نے یہ حرکت کی پھر آپ نے ممانت فرمائی کہ نہ تو چہرے کو داغا جائے نہ چہرے پر مارا جائے یعنی نہ کسی انسان اور نہ کسی جانور کے چہرے کے اوپر داغ لگائے جائے اور نہ ہی مارا جائے جانور کو پی مارنا تو پیٹ پی مارے ضرورت کے تحت چہرے پر نہیں ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دارے میں سوچ سکتا نا کہ کون اس کے زیر اختیار ہے کون محتاج ہے اس کا نا کون اس کا ضرورت مند ہے پھر اسی طرح عربوں کے آئے ایک رواج یہ تھا کہ جانور کو باندھ کے اس کے اوپر نشانہ بازی کرتے تھے حضرت عبداللہ بن عمر کے مطلق بیان کیا گئے کہ قریش کے کچھ لڑکوں پر ان کا گزر ہوا جو کسی چڑیا یا مرگی کو باندھ پس پر نشانے کی مشک کر رہے تھے اچڑیا کے مالک سے انہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جو تیر خطا کر جائے گا وہ اس کا ہوگا جب ان لڑکوں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا تو سب ادھر ادھر بھاگ گئے انہوں نے فرمایا کس نے یہ حرکت کی اللہ اس پر لانت کرے جس نے یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لانت فرمائی ہے جو کسی جاندار کو نشانہ بنائے یعنی نشانہ بازی سیکھنے کے لئے اس کو باندھ کے پھر اس کے اوپر تیر چلائے اس سے کیوں منع کیا گیا کیونکہ جانداروں کے اندر اتنی سینس ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف آتی ہوئی ایسی چیز کو فیل کر سکتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہ تو بندہ ہوا ایک مارا اس کو لگا وہ تڑپ رہا ایک اور مارا ایک اور مارا تو یہ بہت ظلم زیادتی کی بات ہے